نمشہ کامیتروں ہماری سیریز چلیے اپیسوڈ نمبر پندرے کی جس میں ہم بات کر رہے ہیں بھروب سانیتا کی بھروب سانیتا کی انترگت آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دھنو لگن کے پرثم بھاو میں یہ چندرمہ استحت ہو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے پرثم بھاو میں نو نمبر کا مطلب ہوتا ہے دھنو لگنو دھنو لگن میں چندرمہ اشتھم بھاو کا سوامی ہوتا ہے اشتھم بھاو کا سوامی ہوتا ہے جب یہ اپنے استحان سے چھٹے استحان اور کنڈلی کے لگن استحان میں استحت ہو جاتا ہے پرثم بھاو میں استحت ہو جاتا ہے تو یہ نکاراتمہ فلپردان کرنے والا بن جاتا ہے دیکھیں جب بھی اشتھم بھاو اور لگن بھاو کے سنیت فلا دیش کی بات ہوتی ہے سنیت پروڈیکشن کی بات ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا کنفیوزن کریئٹ ہوتا ہے جہاں ہم نے لگو پارشری کی بات کری تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ اشتھم استحان رندر استحان ہوتا ہے کنڈلی کا سب سے اشوبتم استحان استحان بھاو ہوتا ہے اور اسی پرکار سے لگن استحان کنڈلی کا سب سے شوبتم بھاو ہوتا ہے تو جب ان دونوں کا سنیتی کامبنیشن بنتا ہے تو اچھا ہوگا یا خراب ہوگا اس میں ایک انطر ہم کو دیکھنا پڑے گا یہاں پر اس کنفیوزن کو ختم کرنے کے لیے ایک ہمیں نیم کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے جو ہم لگاتا ہے آپ سے نیم کی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اشب بھاو کا سامی شب بھاو میں بیٹھے گا تو وہ سممند شب بھاو کو اشب کر دے گا سیم شب ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے ایسی استطیق میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ چندرمہ اشتھم بھاو کا سامی ہو کر ایک نیگیٹی بھاو کا سامی ہو کر جب لگن بھاو میں بیٹھتا ہے لگن کو اشب کر دے گا اور سیم شب ہو جائے گا it means کہ چندرمہ شب ہو گیا لگن اشب ہو گیا اور اشتھم بھاو جو اشب ہے وہ تو اشب رہے گا ہی تو یہاں پر کمپیٹی لیے اگر دیکھیں تو دو اشبتہ ہیں اور ایک شبتہ ہے یہاں پر کیول چندرمہ شب ہو رہا ہے تو اشتھم بھاو کا سامی ہو کر جب چندرمہ شب ہو رہا ہے تو اس کے کون سے ایسے کنٹینٹس ہیں کہ بیٹھتی کو لاب دلا سکتے ہیں تو وشیش اس کے کنٹینٹس ہوتے نہیں ہیں اور پیول یہ اتنا کر سکتا ہے کہ جب بھی بیٹھتی کو دھن کی پرابی ہوگی واہ اچانک ہوگی اچھے ایماؤنٹ کم ہوگی اچھے کی پرابیشا ہزاری روپے پرابی کرنا بھی ہے اچھے کی پرابیشا ایک لاکھ روپے پرابی کرنا ہے اور اچھے کی پرابیشا ایک کروڑ روپے پرابی کرنا ہے یہ persen to persen depend کرتا ہے اس کی اپنی آردھے قصدی اس کے منشے قصدی پر depend کرتا ہے کہ اس کے لئے کتنے ایماؤنٹ کا کتنا مہتو ہے تو یہاں پر کئی بھول یہ ایک کام کر سکتا ہے لیکن سنگھرش تو دکھاتا ہی ہے یہ چندرمہ سنگھرش پردان کرنے والا بن جائے گا دیکھیں یدی اس کے بپریت استطیع ہوتی کیا استطیع ہوتی کہ لگن بھاو کا سوامی یدی اشتہم بھاو میں بیٹھ رہا ہوتا تو وہ اشتہم بھاو کو شب کر دیتا اور سیم اشب ہو جاتا یہاں پر گروہ ہوتا گروہ یدی اشتہم بھاو میں بیٹھ رہا ہوتا شب بھاو کا سوامی جب اشتہم بھاو میں بیٹھ رہا ہوتا تو اشتہم بھاو کو شب کر دیتا خود اشب ہو جاتا اور لگن جو شب ہے وہ ہے تو شب رہتا ہی تو کامپیٹیبلی جو استطیع ہوتی وہ ہے اس سے بہتر ہوتی ہے کہ لگن بھاو کا سوامی اشتہم میں بیٹھ گیا لیکن یہاں پہ اشتہم بھاوکا سوامی جب لگن میں بیٹھ گیا ہے تو دوشتہ آدھیک ہے یہاں پہ کمپیٹیویل دیکھیں تو نیگیٹیوٹی دو ہیں اور یہاں پہ کمپیٹیویل دیکھیں تو پوزیٹیوٹی دو ہیں تو اس کنفیوزن کو تھوڑا سا الگ رکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ایک جوتی شرطنا کر گرند ہی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سورہ اور چندرمہ کو اشتہمیش ہونے کا دوش نہیں لگتا ہے یہاں پہ چندرمہ اشتہمیش ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اشتہمیش ہونے کا دوش نہیں لگے گا لیکن جہاں ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو اشتہمیش کے اتنے نیگیٹیو کانٹینٹس ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں درہ سے چپک ہی جاتے ہیں وہ بکتی سے چپک ہی جاتے ہیں دیکھیں یدی ہم کیول نیم کی ہی بات کرتے ہیں تو نیم تو اپنے آپ میں پون ہے کہ اشتہمیش کا دوش نہیں لگتا سورہ اور چندرمہ کو لیکن دیکھیں اگر دیکھیں تو ہم نے ہمارے جو ایکسپیرینس میں یہ آیا ہے کہ یہ ہے نیگیٹیو فل دے ہی جاتا ہے ایک انیم بھی یہ کہتا ہے جوتیس سروس کے انصار جوتیس سروس ایک بہت اچھا گرنت ہے جوتیس کا اس کے انصار لگنیش کو اشتہمیش کا دوش نہیں لگتا لگنیش یعنی اشتہمیش بھی ہو جائے تو ایسی استثیتی میں اس کو دوش نہیں لے گا مالی جی کہ یہاں میش لگنا ہے یہاں پر ورشک لگنا ہے تو دونوں کا ہی سوامی ادھی منگل ہو گیا تو منگل کو اشتہمیش ہونے کا دوش نہیں لگتا تو جب ہم اس کی چرچہ کریں گے تو ہم آپ کے وستار سے بات کر لیں گے یہاں پر سمجھانے کا قیبل اتنا سا ہی ادھیش ہے کہ آپ اس انتر کو سمجھ پائیں کہ جب اشتہمیش لگن بھاو میں بیٹھتا ہے تو الگ پڑکشن ہوتے ہیں اور جب لگنیش اشتہم بھاو میں بیٹھتا ہے تو الگ پڑکشن ہوتے ہیں تو ایسی استثیتی میں یہ ہے اشتہم بھاو کا سوامی چندرما جب لگن بھاو میں بیٹھے گا تو لگن کو دوشت کر دے گا ویقتی کے جیون میں سنگھش پردان کرنے والا بن جاتا ہے ویقتی کو دھن سے سممندھت پریشانیاں اتپند کرنے والا ہو جاتا ہے اشتہم بھاو کو کیونکہ اللیڈی خراب ہے ہی اور وہ لگن میں بیٹھ رہا ہے تو یہ ایک ایکسیجنٹ کا بھی یوگ مناتا ہے ٹیم ٹیم یقتی کے ایکسیجنٹ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے ایکسیجنٹ یا بڑے ایکسیجنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چندرما کی پاوہ کتنی ہے یا کہ دوسرے انگرہوں کا کیسا سپورٹ ہے لیکن یہاں پر ایکسیجنٹ کے یوگ تو بنا ہی دے گا اسپیشلی بارہ چوبیس چھتیس اور اڑتالیس سال کے عوستہ میں یہ ایکسیجنٹ پردان کرنے والا بن جاتا ہے اس کے علاوہ چندرما کی مہادرشاہ انتررشاہ بھی ویقتی کو ایکسیجنٹ دلانے والی ہوتی ہے چندرما کی یہاں سے سیدھی دشتی سبتم بھاو پر ہے سبتم بھاو ہوتا ہے جیون ساتھی کا یہاں پر کیونکہ ہم نے بات کری رہی ہے کہ چندرما تو شب ہو گیا ہے اب چندرما اپنا کیا رول پلے کرتا ہے کہ چندرما جب سبتم بھاو پر دشتی دیتا ہے تو ویقتی کو ایک اچھی میریڈ لائف دے دیتا ہے ویقتی کا بیباہی جیون اچھا ہوتا ہے ویقتی کا جو جیون ساتھی ہوتا ہے وہ سبحاؤ سے اچھا ہوتا ہے نیچر سے اچھا ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے سب بھی ویقتی ہوتا ہے تو ایسی استطیق میں یہ ہے سبتم بھاو کو شب کرے گا دیکھیں سبتم بھاو ہوتا ہے بیجنس پارٹنرشپ کا بھی تو یہاں پہ ویقتی بیجنس سے سمند پارٹنرشپ کرتا ہے تو اس میں سفل ہوتا ہے جنرلی ایسے یوگ بھی بنتے ہیں جب وہ بینیس کرتا ہے تو کسی نہ کسی کی پارٹنرشپ اس کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے چاہے انچاہے چنرمہ ہوتا ہے چطرد بھاو کا کارک چطرد بھاو کا کارک ہوتا ہے جب یہ اپنے اسطحان سے درشم اسطحان و کندلی کے لگن اسطحان میں استطح ہو جاتا ہے تو یہ اتینت شوفل پردان کرنے والا بن جاتا ہے چطرد بھاو ہوتا ہے سانسارک سوکھوں کی اپلبدتا کا کارک بھاو سانسارک سادھنوں کی اپلبدتا کا کارک بھاو ہوتا ہے واہان بھومی بھون اور ماتا کے سکھ سے سممندد دھن سے سممندد سامانی سکھ سے سممندد بھاو چطرد بھاو ہی ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دکھاتا ہے کہ بیقتی کو ساماج پریپیش میں دیکھیں تو کسی چیزی کوئی کمی نہیں رہے گی اس کو سبھی بھوک کے سادھان اپلبد ہو جائیں گے چطرد بھاو کے ساپکشوی دیکھیں تو یہ چندرمہ شب فل پردان کرنے والا ہوتا ہے چلیے ہم اس کے اپائی کی بات کر لیتے ہیں کیا اپائی ہو سکتے ہیں اشتھم بھاو کا سوامی کا تو صدیب اپائی کرنا ہی پڑے گا چاہے چندرمہ شب ہو رہا ہے یا ان کوئی بھی پڑھ ستی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اشتھمیش بہت شب پر بھاو بھی دیتا ہے تب بھی اس کے اپائی کی عوشکتہ تو پڑے ہی جاتی ہے دیکھیں دوسری چیز کیا ہو گئی کہ جب بھی اشتھمیش شب اسثان میں بیٹھتا ہے تو اس کو پریاس کرنا چاہیے موگ کرانے کا جیسے کی 11th house 11th house میں کوئی بھی اشتھم کرتا نہیں ہے کیونکہ نیام یہ کہتا ہے کہ ایک آدرج بھاو میں کوئی بھی پاپی اگر ہے یا کروڑ کے ہے اپنا پاپتو یا کروڑ سبحاؤ نہیں دیتا تو ایسے میں اس کو 11th house میں موگ کرایا جا سکتا ہے 3rd house میں دھنو لگ میں اس لئے بھی نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر شنی کی راشی بھی ہو جاتی ہے کمپیٹیو یہاں دیکھیں تو شکر کی راشی ہے لیکن یہاں پر شنی کی راشی ہے چندرما اور شنی کا وشیوگ بن جاتا ہے تو وشیوگ کا کہیں نہ کہیں وہ پربھاو دے ہی دے گا لیکن جب چندرما اور شکر کا کمبنیشن کراتے ہیں تو اتنا نیگٹی پربھاو نہیں دیتا اس کے علاوہ اس کو 9000 موگ نہیں کرا سکتے کیوں نہیں کرا سکتے کیونکہ پھر یہ لگنے کی بجائے بھاگے کو پیڑت کرنے لگے گا درشم بھاو میں نہیں کرا سکتے یا پھر کہہ سکتے ہیں کسی بھی کیندر بھاو میں نہیں کرا سکتے پنچم بھاو میں نہیں کرا سکتے اگر ایک سنبھاو نہ بنتی ہے تو یہ بن سکتی ہے کہ اس کا چھٹے بھاو میں یا دادش بھاو میں کرایا جا سکتا ہے اگر ایسا کرا دیں تو یہ پریت راج یوگ بن جائے گا لیکن یہ رسک ٹیکنگ کارے ہو جائے گا تو اوورال اگر دیکھیں تو اس کا سب کچھ بچار کرنے کے بعد ایک آدش بھاو ہی ایک ایسا بھاو ہے جس میں کہ اس کو مو کر آکے چیون کو سرل بنایا جا سکتا ہے اور کوئی بھی انوپائی نہیں ہے تو جب بھی ہم دھنو لگن کی چرچہ کریں گے تو ہم اس اوپائی کو پر رکھیں گے دوسری چیز کیا ہے کیونکہ یہ اسٹھم بھاو کا سامی ہو گیا اس کو کہیں بھی آپ مو کر آ لیں لیکن ایک نیگٹیوٹی تو بنی ہی رہی ہے کیونکہ یہ اسٹھم بھاو کا سامی ہے اپنے اسٹھم بھاو کا تو یہ ہے پربھاو دے ہی دے گا اب ایسے میں کیا ہوگا کہ جب اسٹھم بھاو کا پربھاو دے گا تو یہ ایک آدش بھاو کو بھی پیڑت کر سکتا ہے حالکہ کرتا نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ کنٹینٹس تو اس میں آ ہی جائیں گے تو ایسے میں اس کے جاپ اور ہون کسی برہم بھاو سے بھی سمجھ سمجھ پر کرانا پڑے گا تو یہ دو اپائے آپ کو ہمیشہ کرنے ہیں جب بھی ہم دھنو لگن کی بات کریں گے تو اسٹھم بھاو کا سامی ہونے کی کران اس کے جاپ اور ہون کسی برہم بھاو سے سمجھ سمجھ پر کرانے ہیں اور ایک آدش بھاو میں اس کو موگ کر دینا ہے تو یہ دو اپائے ہمیں ضرور ہی کرانے پڑیں گے اس کا کوئی بھی پوجہ پار سے سمجھ پارے آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ پوجہ پار سے سمجھ پارے جیدی کارے کرتے ہیں سویم کرتے ہیں تو یہ اشٹھم بھاو کو ایکٹیویٹ کر دینے والا ہوگا تو جس سے کی اور پریشانی جیون سنگھرش بڑھ جائے گا تو ان دونوں سے کوئی بھی سپائے کر سکتے ہیں 11 تھا اسے موگ کرانے کے لئے مہلائیں اپنے دہینے ہاتھ کی کلائی میں پروشہ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں 50 گرام سے اوپر کا چاندی کا کڑا سوموار کے دن دھارن کر لیں شکل پکش میں دھارن کر لیں تو یہ ہے 11 تھا اسے موگ ہو جائے گا اور اس کے لگن بھاو سے پروبھاو سماپت ہو جائیں گے چکے تو آج ہم نے بات کریں دھنو لگن کے پرثم بھاو میں چند مائش سے تو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے نیشوری ہم بات کریں گے دھنو لگن کے جتی بھاو میں چند مائش سے تو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے تب تک لیے میں آگیا دیجئے نمشکار